اسلام علیکم ہیلو بیورز کیسے آپ لوگ سنائیں بھئی بریک فارس کس کس نے کر لیا ہے یوگرٹ کھانا کس کس کو پسند ہے یہ میرا شیرو تو یوگرٹ کھا رہا ہے دیکھیں کتنے مزے سے دہیں کھا رہا ہے میں نے تو بریک فارس کر لیا اور آپ سنائیں آپ لوگوں نے کھا لیا پی لیا سب کچھ کر لیا دفتر کی تیاری ہو رہی ہوگی سکول کی تیاری ہوگی بچے چلیں گے سکول یہ دیکھیں میری مٹھی کھا رہی ہے دہیں اور بڑے مزے لے لے کے کھا تھی ہیں آپ بھی بچوں کو دہیں دیا کریں اور کس کس کو دہیں کھانا پسند ہے یوگرٹ کس کس کو پسند ہے یہ دیکھیں جو بھاگنے لگی یہ میری طرف آ رہا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کی پلی اوٹ اٹھا لے کے جاؤں گی یہ دیکھو یہ لپکی میرے پر یہ دیکھیں یہ مجھے چکیے کھاٹنے کے لئے لپک رہی ہیں یوٹیوب نے ایسا مجھے کام پہ لگا دیا نہیں تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا اور وہ بھی میں بیزی ہو گئی یہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو کیچ کرنے کے لئے کبھی جہاں بھی جاتی ہوں یہاں سے بنا لوں مٹھی شیروں کوئی حرکتیں کرنے تو ان کے اس کیچ جلدی سے کیچ کر لوں آپ لوگوں کے لئے اور سنائیں بھے کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا کر رہے ہو کوئی سکیل بھی سیکھ رہے ہو کوئی کام وام بھی کر رہے ہو اور سنائیں یہ دیکھیں میرے پیارے 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 سے بچے جو سکول میں آج ان کا کلر دے ہیں دیکھیں کتنے پیارے تیار ہو کہ یہ محصوم سے پیارے پیارے چہرے آئے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے بچوں کے سکول میں بھی ہوتے ہیں کلر دے یا آج ان کا یہ کلر دے ہیں اور شیرنگ دے ہیں آج انہوں نے یہ کلر دے منا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آج ان کا شیرنگ دے بھی ہیں ینکین انہیں ایک دوسرے سے اپنی جو چیزیں لے کے آئے ہیں لنچ باکس لے کے آتے ہیں وہ یہ شیئر کرتے ہیں آپس میں بچوں کا ایک دن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ویکنڈ پہ جو سیٹیڈی کو یہ جنام گرلز آئی سکول یہ بچیوں کا منہاتے ہیں بچوں کے لئے بہت اچھا کرتے ہیں ہاری سکول میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ضرور ہونی چاہیے کیونکہ بچے جا جا کے نہ تھنگ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی ایکٹیوٹیز ہونا تو بچے پھر انجوائے کرتے ہیں جی یہ دیکھیں پہلے انہوں نے ٹیچرز نے ان کو جھنیے پکڑا کے ان کو کروایا ہے اب یہ سب کو یہ بہت اچھا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے اس سکول کا مجھے بہت اچھا ہے پیارا لگا ہے جو میں بھی آشیر لوگوں کے سکول میں یہ ٹیچرز سے کہوں گی کہ وہ بھی ان بچوں کے اسی طرح شیرنگ ڈے ضرور منایا کر بچوں کے لئے ایکٹیوٹیز ضرور ہے ان کا بھی کلر ڈے ہوتا ہے ہانیا کا بھی کلر ڈے ہوتا ہے فرائیڈے کو جی جناب آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں کریلے چلو جی ہونا ہے کریلے وے کے ناس نہ جائے کریلے پکان دے بھی اپنے انداز اندینے بڑے مزیدار کریلے ہوتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے شگر کے پیشنٹ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں کریلے خون کو ساف کرتے ہیں ان کا بہت اچھا بینانے کے طریقے بہت سارے ہیں چکن کے ساتھ آپ کریلے کھائیں میٹ کے ساتھ کھائیں بیف کے ساتھ کھائیں لیکن پکانا اگر کسی کو آتے ہونا تو بہت ہی مزیدار یہ کریلے بنتے ہیں بھر کے کریلے کھائیں ایک دم سے بڑے ہی مزیدار رہیں گے جی یہ میں نے آدھا کلو کریلے لے کے نا ان کو چھیل کے نمک لگا کے مسل مسل کے دو لیے چار عدد میں نے پیاز لیے ہیں چلی لیے ہیں شمنا میرچ ایک عدد لیے ہیں دو عدد ٹیماٹر لیے ہیں جی اب ہم نے یہ کڑھائی چڑھا کے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیل یہ دیکھیں جی اب ہم نے تیل گرم ہوتا ہے آئل ڈال لیں آپ اپنی مرضی سے اپنی سبزی کے حساب سے میں نے اپنے کریلوں کے حساب سے آدھا کلو میرے کریلے کری ہیں جن کو کہتے ہیں تو جی یہ اب میں دیکھیں کی میرا گرم ہو گیا یہ میں ڈالنے لگی کریلے میرے کریلے پک جائیں گے اور دیکھیں گے نہ میں ان کو جلاوں گی نہ ان کو میں کچھا رکھوں گی ایک دم سے گولڈن کلر آئے گا اتنے پیارے بنیں گے اتنے اچھے بنیں گے میری ریسپی سے بنا کر دیکھیں گے بلکل کروے نہیں ہوں گے کریلے جی پہلے آپ لوگوں نے پتا کیا کرنا اپنی میسیز کو کہہ لیے جگہ یا بہنوں کو کہہ لیے جی یا امہ جی کو کہہ لیے جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں جو جو دیکھ رہی ہیں پہلے آپ ایسا کیا کریں کہ کریلوں کو اچھی طرح کاٹ لیا کریں کاٹ کے نمک لگا کے ان کو مسئل لیں گے اور دو چمچ اس میں آٹا نہیں ہوتا وجہ سے ہم روٹی بناتے ہیں یہ ہوں کاٹا وہ آپ نے ڈال کے ان کے اوپر آپ نے اچھی طرح مسئل لینا اسے بلکل جو آٹے کے ساتھ آپ ان کو جب ان اس کو آپ آٹے کے ساتھ مس لیں گے تو بلکل یہ کروار جو ان کی بلکل ختم ہو جاتے ہیں آپ یہ ٹپ جو انہا استعمال کر کے دیکھئے یوز کر کے دیکھے گا آپ کو کافی ان کے دیکھے گا پکا کے آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ یہ کریلے جو انہا بلکل بھی کروے نہیں بنے جی یہ دیکھیں جی میں اب ان کو فرائے کر لیوں بلکل یہ بھی نہیں کہ ہلکی آنچ پر فرائے کر لیوں میڈیم میری آنچ ہے تیز بھی نہیں ہے اور لو بھی نہیں ہے میڈیم آنچ پر دیکھیں میں اس کو فرائے کر رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں کتے زبردست یہ میں نے باہر بھی نہیں نکالے جب یہ ہلکیل کے گولڈن براؤن سے ہو گئے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں پیاس ٹیمارٹر گرین میرچ اور شملا میرچ ڈال کے یہ دیکھیں میں اس کے ساتھ ہی اس کو پکاؤں گے اور یہ دیکھیں گا میرا سارا مسالہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے گا بیچ میں سب کچھ پاک جائے گا جو یہ آپ کو کھڑے مسالے دیکھ رہے ہیں بلکل ہی بھی یہ دیکھیں نہیں آپ کو نظر آئیں گے یہ میں بس ان کو پانچ دس منٹ میں نے ان کو بھونتے ہو جانے کریلے دیکھ لئے میرے گولڈن کلر کے ہو گئے میں نے جلائے بھی نہیں اور نہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے کریلوں کو فرائے کرتے ہیں فرائے کر کے آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ کتنی ریسپیز میں نے چیک کیا کہ انہوں نے کریلوں کو فرائے کر کے آپ نکالتے ہیں باہر میں نے دیکھیں نہیں نکالا کیونکہ میری جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نمک کے ساتھ دو چمچ گہوں ڈال کے آٹے کو ڈال کر آپ مسلے اس سے آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں میرے سارے مسالے میلٹ ہو گئے اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں میرے کریلوں کا کلر کتنا پیارا گولڈن گسا ہے نہ میرے کریلے جلے ہیں اور نہ ہی گرین ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر کے میرے کریلے بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ بنائیے گا اپنے آزمنٹ کو کھلائیے گا اپنے بچوں کو کھلائیے گا بچے بڑی شوق سے کھائیں گے چکن ڈال لیجئے کریں یا جو بھی آپ کی گھر میں گوش پسند کرتے ہیں جس طرح کا بھی کرتے ہیں وہ اس میں آپ ڈال کر ایڈ کر کے تو آپ ان کو کھلائیں وہ میرے مسالے نمک حالدی میرچ ایک چمچ سب کچھ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اور دھنیا بھی ڈالوں گی اور خوشک دھنیا بھی میں نے ڈالنے یہ گرم مسالہ وغیرہ وہی میرے پانچ مسالے جو میں نے اپنی ہانڈیوں میں دے سی ہانڈی میں جو میں نے آپ لوگوں کو شروع سے بتائیں وہی ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈ نہیں ایکسٹر میں کرتی جائے ہم نے پانی کا چھینٹہ بھی لگا لیے یہ دیکھیں دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں کتنے مزید عرف کرے لیں ہائے ہائے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن میرا بھلا ضرور ہو جائے گا جتنے آپ لوگ واج کرتے ہیں پلیس ویڈیو کو پوری واج کیا کریں اور پورا دیکھے کریں اس کے بعد آپ لائک کیا کریں اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں لیکن مانا کہ آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے سب کچھ آپ کو بنانا آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میری پیاری پیاری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں وہ ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میتر تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا پکانے کا ایک اڑی نوی گالے سانو کی کریلری بنانے آتے ہیں جی بلکل آن دینے بہت اچھے بنانے آتے ہیں لیکن ہر لوگ انسان کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنا اپنا ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے بس تھوڑا سا یہی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا مسالوں کا فرق ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہانڈی کو بھوننے کا طریقہ لیدہ ہوتا ہے جی یہ دیکھیں میں نے اینڈ پر جو ہے نا میں نے ایک ادد لیمو نو چوڑ دیا جس کے وجہ سے کرے لے میرے بلکل بھی اور بھی نہیں کروے ہوں گے بلکل کھٹے کھٹے سے آپ کو ٹیسٹ لیمو کا بعد میں آئے گا جی میری پیاری پیاری بہنیں نراز نہ ہو کیونکہ سے ہمیں بتا رہی ہے جی آپ بہت اچھا پکاتی ہیں ماشاءاللہ تو چیلنج میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا یہ میں نے گرین دھنیا بھی ڈال دیا ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنی ویڈیو میں بہت کچھ ایٹ کروں بھر میں ٹائمنگ ہی تھوڑا ہوتا ہے کہ دس منٹ کی ویڈیو یا سات منٹ کی ویڈیو اتنی اپلوڈ ہو سکتے سے زیادہ نہیں لیکن جو بھی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی چیز بناوں اچھی بناوں کوئی اچھی بات سیکھیں کیونکہ ہم لوگوں کا یوٹیوب پر ویڈیو بنانے کا ہر بندے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں انہیں سمجھائیں کہ بھئی آپ ایسے بنا لو ایسے کر لو ہمیں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے اچھی اچھی باتیں سکھانی چاہیے تاکہ ہماری ویڈیو دیکھیں کوئی سبق حاصل کریں کوئی سیکھیں یہ نہیں کہ ہم لوگ بس انٹرٹینمنٹ کریں اور پیسہ کمانے کی دھنمے لگیں کہ ہم لوگوں کتنے سبسکرائب ہو جائیں گے اتنے ویوز ہو جائیں گے تو ہماری ارننگ شروع ہو جائیں گے ارننگ سوچ کے ویڈیو مت بنائیں میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے جو یوٹیوب یوٹیوب پہ اس لئے اپنے چینل بنائیں کہ وہ ارننگ کریں نہیں ارننگ وہ کرنے کی بجائے وہ اس طرح کا مواد کٹھا کریں اس طرح کی ویڈیو بنائیں کہ انسان اس سے سبق سیکھے کچھ سیکھے کچھ حاصل کریں کوئی سکل بنائیں کچھ سکل سیکھے یہ دیکھیں اب میں کتنے کام سجھو آج تا جاتا پہلے میں بھی یہی کرتی تھی فیس بک پہ بیٹھے تو سکرول کرتے جانا فیس بک دیکھتے جانا انسٹاگرام دیکھتے جانا یوٹیوب دیکھتے جانا لیکن کچھ کریں لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان کو نالیج جاتے جا رہا ہے تو میں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہے کینوا پہ میں بھی ڈیزائن بنانا سیکھ رہی ہوں کینوا کو سیکھ رہی ہوں جو میرے آپ لوگوں میری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے کریلے بن کے ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے دیکھیں کوئی جلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیوں میری پینو ویکو کوئی سڑے ہوئے جی تو اسی پہلے فرائے کر دیو فرائے کر کے انہوں باہر نکال دیو پھر تسی پیاز دا تڑکہ لگان دیو پھر کریلے ایڈ کر دیو یہ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں نہ کریلوں کو باہر نکالا نہ پیازوں کو اس طرح براؤن کر کے تو بعد میں ایڈ کے سب کچھ بیچ میں ڈال کے یہ دیکھیں میرے دیسی طریقے سے پنجابی طریقے سے میں نے کریلے بنائے یہ دیکھیں میں نے ریش آؤٹ کر دیا اللہ برکت ڈالے آپ کے رسک میں آپ کے کھانوں میں آپ کی کمائی میں اللہ ہم سب کو اچھے چکھانے بنانے کی توفیق عطا دیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہم اسی طرح اچھی ویڈیو جو سبق آموز ہو جس میں کچھ لیسن ہو لوگوں کو کچھ سبق ملے کچھ ہماری ویڈیو سے لوگ دیکھ کے ان کو سیکھیں جسے ہم لوگوں کی یعنی جو اللہ عجر دے جی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے مواد کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے اور میٹھی شیئر کو اللہ حافظ پھر سے ملیں گے see you again بائی بائی ٹا ٹا اور کریلے بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اللہ حافظ